جب ہم بات کرتے ہیں نالج شیرنگ کی تو اس میں ہمیں ادارے کی جو ایکسپرٹیز ہے جو انڈیویجیلز کی ایکسپرٹیز تھیں اسے ہمیں کسی جگہ پہ ایک لسٹ کی صورت میں رکھنا ہوتا ہے اس کو ہم نے آرگنائز کرنا ہوتا ہے کہ جس کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو وہ اس ایکسپرٹیز کو آسانی سے تلاش کر کے اپنے استعمال ملا سکے تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایکسپرٹیز لوکیٹر سسٹم یا ایکسپرٹیز لوکیشن سسٹم کی اب یہ سسٹم کیا کرتا ہے اس کا نام جو ہے وہ کارپرٹ ییلو پیجز بھی ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن میں جو کام ہو رہے ہیں ان میں سے بہت سارے کاموں میں ہمیں اس قسم کے سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے یہاں آپ مثال دیکھئے یہ ایک پبلشنگ کمپنی کا ییلو پیجز کی ایک مثال ہے آپ دیکھئے کہ ڈیفرنٹ کیٹگریز میں ییلو پیجز کو بانٹا گیا ہے کہ ڈریکٹریز کون کون سی ہوں گی لائبریریز کون کون سی چیزوں کی ہوں گی ڈسکشن ایریا میں کیا کیا ہوگا اور سپورٹ میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں اس کے تفصیل میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ ڈریکٹری میں ایک ڈریکٹری ہوگی پروجیکٹس کی پھر پروجیکٹس کی پھر ایکسٹرنل سپلائرز کی پھر دوسری پبلشنگ کمپنیز کی اس کے بعد جو ہے وہ نیٹ ورک آف ایکسپرٹس ہوگا لائبریریز کی ان چیزوں کی بنانی ہے کہ بیسٹ پریکٹسز کی لائبریری بنے گی لیسن لرنڈ کی لائبریری بنے گی سٹوریز جو محفوظ کی ہوئی ہیں سٹور کی ہوئی ہیں ان کی لائبریری بنے گی ٹریننگ مارڈیوز جو ریکارڈ کیے ہوئے ہیں ان کی لائبریری بنے گی اور ڈسکشن ایریا میں کیا چیزیں محفوظ ہوں گی انڈڈسکشن تیمز ہوں گے پروجیکٹ مینجمنٹ ہوگی رسک مینجمنٹ کے ایریاز ہوں گے اس کے بعد سپورٹ میں پھر گلاسری آف ٹرمز ہے کہ ٹرمز کی ڈیفنیشن جس میں ہوگی اس کے بعد ایف اے کیوز یا فرینکوینڈلی آسٹ کویسنز جسے ہم کہتے ہیں ان کی ایک لسٹ ہوگی تو کیٹیگری وائز انفرمیشن کو آرگنائز کیا جائے گا ایک اور مثال آپ دیکھئے کہ اس میں بھی ڈیفرنٹ انداز میں چیزوں کو آرگنائز کیا گیا ہے نالج کو کہ فنکشنز ہیں جوگرافک ایریہ ہے بزنس ایریہ ہے ایکسپرٹیز کا ایریہ ہے اس کی اب سب کیٹیگریز دیکھیں تو فنکشنز میں وائز پریزیڈنٹ کا فنکشن ڈریکٹر کا فنکشن لائن مینجر کا آپریٹر کا اس طرح جوگرافکل ایریہ میں ڈیفرنٹ ایریہز آ جائیں گے بزنس ایریہز میں سیلز ہے اپریشنز ہے ڈسٹیبوشن ہے فائنانس ہے یا مارکیٹنگ ہے یا کچھ اور ہے ایکسپرٹیز میں کیا گیا کانٹینٹ مینجمنٹ ایک ٹائپ کی ایکسپرٹیز ہے الیکٹرونک پرڈکشن ایک اور ایکسپرٹیز ہے نالج مینجمنٹ کا جو کام ہو رہا ہے انسٹیوشن میں اس کی بات ہوگی اسی طرح سے پبلشنگ کا جو کام ہے اس کی مینجمنٹ کی بات ہوگی تو انفرمیشن کو آرگنائز کیا جائے گا ڈیفرنٹ کیٹیگری وائز اسی طرح سے اسی کمپنی کا ایک اور آپ ییلو پیجز کی مثال دیکھیں تو آپ کو ایکسپرٹیز وائز آرگنائز کیا ہوا ڈیٹا ملے گا اس میں پھر آپ کو ایکسپرٹیز میں کانٹینٹ مینجمنٹ ایک ہیڈنگ ہے الیکٹرونک پرڈکشن دوسری ہیڈنگ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کانٹینٹ مینجمنٹ کا جو سٹاف ہے اس کے نام کیا ہے اس کا ایڈریس کیا ہے اس کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے تو اس طرح سے ایک آرگنائزیشن کے اندر جتنی بھی ایکسپرٹیز ہے اس کو ییلو پیجز کی شکل میں آرگنائز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے سارٹویر مارکٹ میں اویلیبل ہیں کہ جو ایکسپرٹیز سے لوکیشن سسٹم کو ڈیزائن کرنے کی کام آتے ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ہیں جیسے کیمونز کنیکٹ ہے جیسے آسک می کا سارٹویر ہے اسی طرح سے سوفینز آرگینک کے نام سے ہے تو ان میں کسی میں کوئیشن آنسرز کا ڈیٹا ہوتا ہے کسی میں کچھ اور ڈیٹا ہوتا ہے ایک اور آپ سارٹویر دیکھئے یہ ٹیسٹ کمپنی کا نام ہے اس کمپنی کا سارٹویر ہے نالج میل یہ کہہ کرتے ہیں کہ جو کارپوریٹ ای میلز ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے ان کا کانٹینٹ انیلسز کر کے تو ایکسپرٹیز کی ایک لسٹ بناتے ہیں کہ کون شخص کس چیز کا ایکسپرٹ ہے اور آسانی سے سرچبل مارڈیول اس کا ہوتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ای میلز کا ڈیٹا کس طرح سے آرگنائز کیا گیا اور یہ ایک آٹومیٹڈ طریقے سے اس ڈیٹے سے ایکسپرٹ کی ایک لسٹ بناتا ہے اور یہ ایکسپرٹ جس کو بھی ضرورت ہو اس انسٹیوشن کے اندر اس آرگنائزشن کے اندر ان ایکسپرٹ سے رابطہ کر کے ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں